بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو ور یوٹیوب چینل پاکستان کرکٹ نیوز آج کی لیٹس نیوز جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انگلینڈ سیریز کے بقیہ حصے میں پاکستان کے نوجوانوں کو آزمانے کا امکان نہیں ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تاریخی سیریز کا کراچی لیگ اختتام پذیر ہوا مین انگلینڈ نے سات میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کا چوتھا میچ سنسنی خیز انداز میں جیت کر سیریز دو دو سے برابر کر دی دونوں ٹیمیں اب سیریز کے آخری ٹیم میچیز لاہور کے کذاپی سٹیڈیم میں کھیلیں گے دونوں ٹیمیں اسٹریلیا میں ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے قبل حوصلے بلاند کرنے کے لیے سیریز جیتنے کی امید کر رہی ہیں درین اسنا بابر آزم کی قیادت میں ٹیم باقی سیریز کے لیے اپنا بہترین کمبینیشن تلاش کر رہی ہے شہداب خان اور نسیم شاہ پلینگ 11 میں جگہ بنانے کے لیے تیار ہیں پانچویں میچ سے قبل ایک بیان میں ٹیم منیجمنٹ کے ایک اہلکار نے کہا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کو انگلینڈ کے خلاف بقیہ ٹیم میچوں کے لیے بہترین دستیاب کمبینیشن کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے واضح رہے کہ نسیم شاہ نے کراچی لیک میں صرف ایک میچ کھیلا تھا جبکہ شہداب خان ایشیا کپ 12 بائیس کے فائنل میں انجری کے بائیس چاروں میچے سے باہر ہو گئے تھے اور دونوں کے پانچویں میچ میں کھیلنے کا امکان ہے ٹیم کے ایک اہددار نے شہداب کی فٹنس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ انہوں نے ایک ہفتہ قبل فٹنس حاصل کی تھی لیکن انہیں اضافی ارام دیا گیا تاکہ یہ بات یقینی بنائی جا سکے کہ وہ نیوزی لینڈ میں ہونے والی سیہ فریقی سیریز اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اس دوران کہا گیا کہ اگر مین ان گرین لاہور میں پہلے دو میچ جیت لیتی ہے تو بیک اپ ویکٹ کیپر محمد حارق سمیت نوجوان ساتھویں ٹی ٹونٹی میں کھیل سکتے ہیں یہ سیریز نئے چہروں کو آزمانے کا بہترین موقع تھا جن میں عامد جمال اور عبرار احمد شامل ہیں تاہم انکان نہیں ہے کہ انہیں موقع ملے یہ تھی آج کی لیٹس نیوز مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کومنٹ کرنا مت بھولیے گا شکریہ اللہ حافظ